نمسکار سات بجے کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی سب سے پہلے ہیڈ لائنز نئی راشتی محلہ نیتی کا مسودہ جاری آردھک سشکتی کرن پر زور اتیچار روکنے کے لیے پربھاوی طریقے سے لاغو ہوں گے قانون عمر سنگھ سماجبادی پارٹی کے راجع سبھا امیدوار چھے اور امیدواروں کے نام کا اعلان کانگریس چھوڑ کر گئے بینی پرساد برما بھی شامل سبرمنیم سوامی کی رگھرام راجن کو ہٹانے کی مانگ پردھان منطری کو لکھی چتھی میں بے روزگاری کے لیے بتایا ذمہ دار کانگریس نے بتایا ہتاشا کا برنام ایم سی ڈی اپ چناؤ کے نتیجوں کا اعلان تیرہ میں سے پانچ عام آدمی پارٹی کو کانگریس کو چار سٹیٹیں اور بی جی پی کو ہوا نقصان اور اتر بھارت کے میدان علاقوں میں پارہ پینتالیس ڈگری کے پار کیرل کے تٹھیے علاقوں میں بارش سے نقصان تملناڈوں میں بھاری بارش کے جہتاب نہیں اور اب پہلی خبر خبروں کی شروعات کرتے ہیں دلی میں ایم سی ڈی اپ چناؤ سے چناؤ میں عام آدمی پارٹی نے پانچ سیٹوں پر جیت درج کی ہے وہیں کانگریس اس چناؤ میں اپنا کھویا جنہ دھار حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے جبکہ بی جی پی کے لیے نتیجے نراشہ جنک رہے دلی میں ایم سی ڈی کی تیرہ سیٹوں کے نتیجوں کا اعلان ہو گیا ہے تازہ نتیجوں کے مطابق عام آدمی پارٹی نے پانچ سیٹوں پر جیت درج کی ہے کانگریس نے چار جبکہ بی جی پی کے خاتے میں محض تین سیٹ آئی ہے ایک سیٹ نردلیہ کے خاتے میں گئی عام آدمی پارٹی نے مانا کہ نتیجے پارٹی کے انمان کے مطابق نہیں رہے کچھ ایک سیٹے انمانی اور ادھیک آنے کی اپیقشہ تھی ہماری اور اس کے لیے عام آدمی پارٹی اپنے جن برہان سبھاؤں کے وارڈوں میں یہ چناؤ ہوئے ہیں وہاں کے برہائیت ساتھیوں کے ساتھ سنبھائت کرے گی کانگریس میں اس جیت کو لے کر خاصا اتصا ہے پارٹی نے اس جیت کا سواگت کیا ہے بی جے پی کو اس چناؤں میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے پچھلے چناؤں میں پارٹی نے سات سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی جو گھٹ کر تین رہ گئی 35% ووٹ لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو سرودک مت ملے ہیں اور عام آدمی پارٹی جسے ویدہان سبھاؤں چناؤں میں 52% مت ملے تھے آج وہ 30% سے بھی نیچے 39% پہ جا کے سمٹ گئی ہے ایسے میں دلی کی جنتہ اہنکار، اراجکتہ اور اسطے کی راجنیتی سے دور جا رہی ہے چناؤں پرینام آنے کے بعد جنتہ نے اپنی رائے کچھ یوں رکھی سات سو کروڑ روپے آپ اپنی ایٹو ٹائیمنٹ میں خرچ رہے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ آپ بلکل نہیں خرید رہے ہیں تو سات سو کروڑ جو آپ نے اپنی ایڈ کے لیے خرچا ہے اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ خرید کے اور وہ روڑوں پہ چلاتے تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے پبلک کے ساتھ پبلک کا کام کریں گے تو ہی پبلک آپ کو سپورٹ کرے گی پارٹی بازی کچھ نہیں ہوتی حالانکہ ووٹ فیصدی کے ماملے میں بی جے پی چونتیس فیصدی ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہی آپ کو قریب تیز فیصدی لوگوں نے ووٹ دیا وہیں کانگریس کو پچیز فیصدی کے آس پاس ووٹ ملے ہیں اس کے علاوہ لگبک شون نے دشملف سات چھ فیصدی لوگوں نے نوٹا کا پریوک کیا ہے ایم سی ڈی کے چناؤ اگلے سال ہونے ہیں لہٰذا ان نتیجوں کو سیمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایم سی ڈی کے ستہ پر قریب دس سالوں سے بی جے پی کابز ہے انو دیوان اور نبکرم سنگھ کے ساتھ پرنب گو سوامی راجے سوبر ٹی بی پترکار پنکچ پانڈے ہمارے ساتھ اس بخ موجود ہیں سٹوڈیو میں وشیش سنبھالتا ہے ہندوستان اخبار کے پنکچ سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے یہ بتائیے مجھے کہ کافی نیراشہ سے بھری ہوئے خبریں آ رہی تھیں کانگرس پارٹی کے لیے کئی اسٹیٹس میں جس طرح سے ایگزٹ پولز آ رہے ہیں کہ شاید کہیں پر بھی وہ اپنی سرکار نہیں بنا پا رہی ہے کانگرس پارٹی ایسے میں ان کے لیے تو یہ کئی تھنڈی ہوا کا جھونکا ضرور تھا لیکن بی جے پی کے ساتھ کیا ہوا دس سال بعد اچانک اس طرح سے اگر بائی الیکشن کو کوئی بھی پیمانہ مان لیا جائے تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک تو اینٹی انکمبنسی بڑا فیکٹ ہے وہ دس سال سے ایم سیڈی میں تھے لیکن باوجود اس کے یہ چھناو اس لیے میں محکمون مانتا ہوں کہ کینڈر میں نریند موڈی جی کی سرکار ہے دلی میں شاسن شاسن کا ایک جو بہت بڑی جمہداری اور بہت بڑا دائت تو ہے وہ کینڈر سرکار کے اوپر ہے ایم سیڈی میں بھی انہی کا شاسن تھا ریزرٹ میں نتیجے کچھ اور آتے ہیں تو نشیط روب سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک سر بیک ہے وہ انالسز کسی بھی طرح سے کریں کہ ہمارا اوٹ پرسنٹ بہت زیادہ ہے 35% ہے یہ بھی ایک خیرانی کے بات ہے کہ اوٹ پرسنٹیج سب سے دانہ ہونے کے باوجود بھی سیتے انتنی کم آئی ہیں بیدھان سوا میں بھی آپ دیکھی اوٹ پرسنٹیج بجی پی کا بہت اچھا تھا لیکن جو ایک ویشن ہے دلی کے چناؤں میں جس طرح سے سمی کرن چناؤں کے دوران بنتے ہیں بی جی پی کا اپنا ایک نشیط اور بینک ہے لیکن اس کے خلاف لوگوں کی ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کس کو جتانا ہے اور پھر وہ جو پولٹرائزیشن ہوتا ہے بی جی پی کے خلاف وہ زیادہ مجبوط ہو جاتا ہے اور بی جی پی شاید وہ رنڈیتی دلی میں کم سے کم نہیں بنا پا رہی ہے کہ وہ اپنے خلاف ہونے والے پولٹرائزیشن کو کیسے روکے یعنی آپ بہت مہتپون بات کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی کیندر تک کے کام پر یہ ریفلیکشن اس کو مانا جا سکتا ہے چونکہ اسمبلی الیکشن جب ہوا تھا اس کو بھی کافی حد تک یہ مانا گیا تھا کیونکہ دلی کوئی بھی دوسرا راجہ نہیں ہے بلکہ یہ راجدھانی ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی اس حد تک دیکھا جائے کہ اوورال جو ہے وہ پارٹی سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں لوگ دیکھئے اگر ریفلیکشن کی بات کریں تو یہ ایم سی ڈی کا چناؤ ڈلی میں ایم سی ڈی میں بہت پائی رہی دس سال تک لیکن شیلہ دکشت کے سرکار ہوتی تھی بیدان سبھا میں تو اس پرپیکش میں آپ دیکھئے تو بہت زیادہ چیزیں ریفلیکٹ نہیں ہوتی بیدان سبھا میں یقین لیکن سویم ناریندر موڈی جی جس طرح سے وہ گجرات میں ہو یا چھتیز گھڑ میں ہو مدھے پردیش میں ہو کوئی نگر نگم کا چناؤ نگر پالکہ کو چناؤ اس سفلتہ کو بیجے پی بہت جور شوڑ سے پرچارت کرتی رہی تو کہتے رہے دیکھئے صاحب ہم آج جیت گئے ہم چھتیز گھڑ میں نگر پالکہ جیت گئے ہم مدھے پردیش میں جیت گئے ہم گجرات میں جیت گئے تو دلی میں اگر آپ ہارے ہیں تو بات تو ہوگی اس بارے میں لیکن بیجے گویل جی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو بہت زیادہ مہتو نہیں دینا چاہتے یہ ہمیشہ ہوتا ہے اگر وہ جیتتے ہیں تو ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں وہ سمکیت بھی مانتے ہیں سمی فائنل سے بھی جوڑ لیتے ہیں لیکن ہار کے بعد اس طرح سے میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی تھوڑا سا روشن ڈالیے کہ کس طرح سے کانگریس پارٹی کے لیے کیا واقعہ آپ کو لگتا ہے یہ اکسیجن کی طرح کام کرے گا یہ جیت کتنی بھی چھوٹی صحیح ہے بی جی پی کے لیے کتنی بھی ہار یہ چھوٹی صحیح لیکن اس کے باوجود بھی کیا اس کی کوئی سانکیتک مہتو ہے کانگریس پارٹی کو واپس دلی کے سطح میں آنا دیکھیں اس چناو میں اگر کسی کو واقعی میں فائدہ ہوگا ہے تو کانگریس کو ہوگا ہے کانگریس کا کارڈر پوری طرح سے ڈیمارلائز تھا کلگ رہا تھا کانگریس صاف ہو گئی کانگریس کا جو اوڈ تھا پوری طرح سے آمادبی پارٹی کو شپٹ ہو گیا تو دلی میں جو راجنیتی ہو رہی تھی وہ آمادبی پارٹی اور تین سیٹ بیدان سوا میں لے کر بھارتی جنتہ پارٹی جو کی کینڈرمنٹ کی سرکار ہے تو وہ شور میں مچے رکھ ان کا شور مستہ رہتا کانگریس ایک دم پوری طرح سے absent تھی کانگریس کو لوگ نے مان لیا کہ یہاں تو کانگریس مکت ہو گیا تو جس طرح سے چار سیٹیں آئی ہیں تو کانگریس کے پورے کارڈر کے لیے بہت اتصال دینے والی بات ہے ان کے لیڈرشپ کے لیے کہ اگر وہ اسٹرڈجی بناتے ہیں تو ابھی بھی وہ ریلیونٹ ہیں اور ایک سال بات پر سے چناہ ہو رہا ہے بلکل اس کے علاوہ کیا عام آدمی پارٹی کے لیے بھی کیا یہ اس کو خراب طریق سے خراب ریفلیکشن کے طور پر دیکھا جائے گا کہ ایک سال بعد ہی لوگ ان سے نراش ہونے لگے ہیں یا ان کے کام کے پرتی شاید اتنا اتصاح نہیں ہے لوگوں میں کیا آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی کے خود نہیں اس بات کو سوکار کر رہے تھے بلکہ اس بات کو قبول کر رہے تھے کہ شاید پوری طریقے سے وہ سیٹن لے جائیں گے اگر آپ دیکھیں ہاں بالکل صحیح ہے عام آدمی پارٹی کہہ رہے تھے کلین سویپ کریں گے اور وہ ان کو بہت زیادہ امید تھی کہ اگر وہ کلین سویپ کرتے تو وہ دلی سے نہیں وہ پنجاب سے بھی جوڑ لیتے کہ پنجاب میں ان کو یہ امید ہوتی کہ یہ دلی کے چناؤں کے ساہرے شاید وہ پنجاب میں کلین سویپ کریں گے لیکن ان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ دلی میں ڈیڑھ سال کا جو ان کا شاشن رہا ہے کہ اس میں کیا کہیں انہوں نے نکاراتمک راجنیت کی ہے کسی لیول پر انہوں نے جس طرح سے ایم سیڈی کا مسئلہ ہو وہ کورے دلی کی سڑکوں پر بکھرے رہے راجنیت ہوتی رہی بھاجپا اور آم آدمی پارٹی کے بیچ میں جملے بازی چلتی رہی لوگ پریشان ہوتے رہے وہ کہیں ریفلیکشن تو نہیں ہے کرپشن کے مددے پہ جو آپ رشتہ چار کے مددے پہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آپ لڑائیوں میں اُلز گئے اور آپ کا جو کوئر ایشو تھا وہ آپ کہیں اس سے تھوڑا بھٹک گئے تھوڑا ان کو آتمندھن کرنا ہوگا اس کے علاوہ خود کو گورانویت کرنے کا جو ایک پورا سلسلہ چلا ہے آم آدمی پارٹی کا لگتار ایڈورٹیزمنٹ پر بہت زیادہ پیسے خرچ کرنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں اس کا لے کر کوئی روش ہے ابھی ہم دیکھ رہے تھے ایک کوئی ووٹر ہیں وہ اس بارے میں بات بھی کر رہے تھے دیکھئے ہمیشہ آپ جب پبلک کے دماغ میں یہ چیزیں ہمیشہ بیٹھ جاتی ہیں سات سو کرون روپے آپ بگیاپن میں خرچ کریں اور ڈلی کی سڑک پر کھوڑا بکھرا رہے ہیں آپ اس کو بھی برانڈنگ کرنے کوشش کریں کہ صاحب یہ دیکھئے ڈلی سب سے آگے ہے ڈلی میں ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں تو سب کچھ اچھا ہے لیکن یہاں موڈی جی کر رہے ہیں خراب لوگ نہیں سننا چاہتے لوگ چاہتے ہیں آپ تالمیل بنائیے سرکار آپ کو سونپ دیئے تو آپ کی ذمہ داری ہے موڈی جی کی ذمہ داری ہے بیٹھئے ہمارا ندان ہونا چاہیے ہماری سمسیاؤں کا ندان ہونا چاہیے پبلک کو ہمیشہ آپ دیکھ لیجئے شائننگ انڈیا کا کیا ہوا تھا پرچار کے اوپر اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو پبلک کیول پرچار پر نہیں جاتی لیکن عام آدمی پارٹی کے لیے تو ٹی وی اور اخبار بہت مہتفون ہیں ہم جانتے ہیں پورا موومنٹ جو ہے وہ ان کا ٹیلی وائز ہوا تھا باقاعدہ پورا اندولن جو شروع ہوا تھا وہ تو ٹیلی ویژن کے ذریعے چلا تھا تو اس کے ٹی وی اخبار کے مہتفون بلکل ہوا تھا لیکن آپ سوچئے کہ وہ ایک کرپشن ایک بڑا ایشو یو پی اے سرکار یو پی اے ٹو کا جو دور تھا لوگ کرپشن 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 چاروں طرف ایک دھارانہ بن گئی تھی کیونکہ دو میں کیونے لوٹ ہو رہی ہے لوگوں کے دماغ میں یہ ایک دم بیٹھ گیا تھا لوگ بیکلپک راجنیت کی تلاش کر رہے تھے ایک بیکلپ کے روپ میں انہہہ ہزارے کا وہ موومنٹ ہوا انہہہ ہزارے کی پورے موومنٹ سے ایرونٹ کے زریوال جس طرح سے ابرے یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا معاملہ دھارنا کا بھی ہو سکتا ہے جو چیز ہو رہی ہے اس قرے کا جس طرح کی پبلسٹی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں مدے کتنے محتپون رہے اس چناؤں میں دیکھیں مدے محتپون ہوتے ہیں جو ایم سی ڈی کا چناؤں ہے لوکل لیبل پہ لوگوں کو نالیاں لوکل لیبل پہ ان کی سڑکیں ہیں لوکل لیبل پہ جو ان کے وہ ٹرانسپورٹ ہے وہ ساری چیزیں امپورٹٹ ہوتی ہیں اور اسی لئے عام آدمی پارٹی کے خلاف اگر تھوڑا سا خلاف اگر نہیں بھی کہیں تو جو ان کو امید تھی اس کے ان روپ اگر نہیں آیا تو پرفارمنس اورینٹڈ چیزیں ہیں بہت بہت شکریہ انکھا جا آپ کا سٹوڈیو مائنگ لیے تو فیلال یہ تھی ہماری پہلی خبر ابھی چھوڑا سا بریک پرکرتی کی بھائیوہ مار سے بے حال ہے مراتوڑا مہلاؤں اور بچوں پر بربا ہے گھر موت کو گلے لگا رہے ہیں کسان مراتوڑا کی کیا ہے زمینی حقیقت راج سبھا ٹی وی کی خاص پردال خبروں میں آگے بڑھتے ہیں سماجبادی پارٹی نے امر سنگھ کو راج سبھا کا امیدوار بنایا ہے اس کے بعد ان کی پارٹی میں واپسی بھی تیہ ہو گئی ہے مانگلوار کو پارٹی نے راج سبھا امیدواروں کے لیے جن ساتھ ناموں کی گھوشنا کی اس میں پچھلے ہفتے کی ہی پارٹی میں شامل ہونے والے بینی پرساد ورما کے ساتھ ساتھ امر سنگھ کا نام بھی شامل ہے حالانکہ امر سنگھ آپچارک طور پر پارٹی میں کب شامل ہوں گے یہ فیصلہ انہیں اور پارٹی مکھیا ملائم سنگھ یادف کو کرنا ہے اس بات کا اعلان پارٹی کے ورش نیتا شبال سنگھ نے کیا ہے غور طلب ہے کہ دوہزار دس میں امر سنگھ کو پارٹی سے چھ سال کے لیے نشکاست کر دیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے دوہزار گیارہ میں راشتے لوک منچ نام سے خود کی پارٹی بنائی تھی اتر پردیش میں جس نے ویدان سبا چوناؤ بھی لڑا تھا لیکن ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائے تھے بی جی پی نیتا سبر مرنیم سوامی نے ریزرف بینک کی گوونر رگھرام راجن کو ترنت برخواست کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے پردان منتری کو چھتھی لکھ کر آروپ لگایا کہ راجن پوری طرح بھارتیے نہیں ہیں پوری طرح بھارتیے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے کانگریس جس سے سوامی کی حتاشہ بتا رہا ہے راج سبا سانسات سبر مرنیم سوامی کی یہ چھتھی ریزرف بینک کے گوونر رگھرام راجن کے خلاف ہے سوامی نے آروپ لگایا ہے کہ بیروزکاری اور آرثک سستی کے لیے سرکار نہیں بلکہ آر بی آئی گوونرر ذمہ دار ہیں ویپاکشی کانگریس کا کہنا ہے کہ سوامی کی کوشش کیابنٹ منتری بننے کی ہے رگھرام راجن جولنت مددو پر بیباکی سے اپنی رائے رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے جی ڈی پی گرنا کے نئے طریقوں پر بھی سوال اٹھایا تھا ویتمنتری آرون جیٹلی نے سنبار کو اس ویواد میں پڑھنے سے انکار کر دیا تھا رگھرام راجن ستمبر 2013 میں ریزرف بانک کے گوونر بنے تھے تب مہنگائی در 10 فیصدی سے اوپر اور ڈالر کے مقابلے روپیا لگاتار کمزور ہو رہا تھا آج مہنگائی در ستھر ہے ویتمنترالے کے دباف کے باوجود راجن نے بیاز دروں میں کٹوٹی نہیں کی مہنگائی کابو میں آنے کے بعد پشلے سال سے ہی بیاز دروں میں کمی شروع کی گئی راجن کا کارے کال ستمبر میں ختم ہو رہا ہے نیلمبیت جی ڈی اونیتا منورمہ دیوی کو شراب برامدگی معاملے میں چودہ دن کی نیائے خراست میں بھیج دیا گیا ہے منورمہ دیوی نے منگلوار صبح گیا کورٹ میں سرینڈر کیا تھا بیہار سرکار نے منورمہ دیوی کے خلاف آرسٹ وارن جاری کیا تھا پولیس نے گیا ستھت گھر پر گیارہ مائی کو چھاپا مارا تھا اس دوران پولیس کو منورمہ کے گھر سے شراب کی کئی بوٹلز ملی تھی بیہار میں شراب پر پرتبند ہے اس سے پہلے روڈ ریج میں آدت سجدیف کی ہتیا کے آروپ میں منورمہ دیوی کے پتی اور بیٹے روکی پہلے سے ہی جیل میں ہیں نئی راشتی مہیلہ نیتی کے مسعودے میں ساماجیک اور راجنیتک شتر میں مہیلاؤں کی بھاگی داری بڑھانے پر زور دیا گیا ہے آج جاری ڈرافٹ میں مہیلاؤں کو آرتھک روپ سے مضبوط بنانے کا لقش رکھا گیا پندرہ سال بعد آ رہی نئی پولیسی میں اکیلی طلاق شدہ اور ودوہ مہیلاؤں کی سرکشہ اور بہتری کی بات بھی کہی گئے ہیں کیندری مہیلہ اور بالوکاس منتری مینکا گاندھی نے منگلوار کو نئی راشتی مہیلہ نیتی کا مسعودہ جاری کیا اس کا مقصد مہیلاؤں کے لیے ایک ایسا تندر وکست کرنا ہے جس سے مہیلاؤں کو سمان ادھکار اور ماں کے مہیا کرائے جا سکیں اسے جاری کرتے ہوئے مینکا گاندھی نے کہا کہ یہ اگلے پندرہ سے بیس سال کے لیے مہیلاؤں کے مددوں پر کام کرنے کے لیے روڈ میپ ہے مہیلاؤں کے لیے نئی نیتی میں مہیلاؤں کے شکشہ پر وشیش زور دیا گیا ہے آنگنواری سے کالیج اور دورست شکشہ تک ان کی آسان پہنچ پر زور دیا گیا ہے ساتھ ہی مہیلاؤں کو بہتر سواستے سیواؤں کے ساتھ خادی سرکشہ اور پوشن مہیا کرانی کی بات کہی گئی ہے مہیلاؤں کے خلاف ہو رہے اتیچار اور دروہوار کو پربھاوی طریقے سے روکنے کے لیے قانونی اور ساماجیک اس طر پر کوشش کی بات کہی گئی ہے اس کے علاوہ پرشاسن اور نینے لینے میں ان کی بھاگیداری بڑھانے کا پریاس کیا جائے گا نئی نیتی میں اکیلی رہ رہی مہیلاؤں کی سمسیاں اور سرکشہ پر وشیش دھیان دیا گیا ہے مہیلاؤں اور بالوکاس منتری نے کہا کہ منترالے پانچوی کخشہ سے ہی جینڈر چیمپین آوارڈ کی شروعات کرے گی اس کے علاوہ اسپیشل مہیلہ پولیس والنٹیر کے لیے بھی زور دے گی تاکہ مہیلائیں ان کے خلاف ہو رہے اپراد کے خلاف آواز اٹھا سکیں منترالے اس مسعودے پر جنتہ کی رائے اور ٹپنیاں لینے کے بعد نئی مہیلہ نیتی جاری کرے گا انودیوان راجے سبھا ٹی وی ڈلی ہائی کورٹ نے بھارتے کشتی مہا سنگ کو نردیش دیا ہے کہ ریو اولیمپک کے ماملے میں کشتی پہلوان سشیل کمار کی بات سنی جائے کورٹ نے ساتھ اس ماملے میں کھیل منترالے کو بھی نوٹس جاری کیا ہے سشیل کمار نے ریو اولیمپک دوہزار سولہ کی کشتی پرتیو گتا کے لیے پوروش چوہتر کلوگرام فری سٹائل ورگ میں بھارت کے پرتیو دھتو کے لیے چین ٹرائل کرانے کی مانگ کی ہے وہیں سنگ کے اپاد دھاکش کا بھی ماننا ہے کہ سشیل بھارت ریو اولیمپک میں بہترین پردشن کر سکتے ہیں رسل سشیل کمار کو ریو اولیمپک کے تیاری شیور میں جگہ نہیں مل پائی تھی جس کے بعد سشیل نے ٹرائل کی مانگ کو لے کر ہائی کورٹ میں یاد جکہ دائر کی انہوں نے بھارت کا پرتیو دھتو کر رہے پہلوان نرسنگ یادف سے فری سٹائل کیٹیگری میں ٹرائل کی مانگ کی ہے پردھان منتری جنرین درمودی 22-23 مای کو ایران کی دو 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 سے یادرہ کریں گے اس دوران وہ ایران کے سروچ دھار مکنیتا آیات اللہ علی خامنے کے علاوہ راشت پتی حسن روحانی سے ملاقات کر کے کئی اہم مشیو پر چرچہ کریں گے اس بات کی جانکاری ویدیش منترالے کے پروکتہ وکاس سوروپ نے دی انہوں نے کہا کہ پردھان منتری کا زور ایران کے ساتھ دوپکشیہ سمبند کو اور مزبوط بنانے کے علاوہ آپ سے ہتوں سے جڑے وشیوں پر ہوگا بھارت اور ایران کے بیچ کافی پرانے سانسکرتک سمبند ہیں ایران بھارت کا ایک پڑوسی دیش بھی ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ آپسی آرثک اور سرکشہ سمبند بڑھانے کے ضرورت ہے ایران پر انتراشتی پرتیبند ہٹنے کے بعد اس سیاطرہ کا مہت وہ اور بڑھ گیا ہے بھارت کا غلط نقشہ دکھائے جانے کے خلاف پرستاوید بل کے معاملے میں گریم انترالی نے پاکستان کی بیچینی کو سرے سے خارج کر دیا ہے سرکار نے اسے بھارت کا اندرونی معاملہ بتایا ہے پاکستان نے اس معاملے میں سنی اکتراشت سے دخل دینے کی گوہار لگائی تھی ساتھی سے انتراشتی قانون کا اولنگھن بتاتے ہوئے کارروائی کی اپیل کی تھی بھوستہینک سوشنہ نیامن ودھے ایک دوہزار سولہ کے نئے مساعدے کے مطابق جو بھی سنستہ پرکاشا کیا ویکتی بھارت کے نقشے کو غلط طریقے سے درشائے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی نئے قانون کے تحت بھارت کا نقشہ غلط دکھانے پر سو کروڑ تک کا جرمانہ اور سات سال کی جیل کا پراو دھان ہے اتر بھارت بھیشن گرمی اور لوگ کی چپیٹ میں ہے میدانی علاقوں میں پارہ پیٹالیس ڈگری سلسیس کے پار پہنچ گیا ہے وہیں دکھشن بھارت میں کیرل اور تمیلاڈ میں بارش سے لوگوں کو گرمی صراحت تو مل گئی لیکن اگلے دو دنوں میں یہاں بھاری بارش کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہے ہیں اتر بھارت میں اس سمائے جھلسہ دینے والی گرمی پڑ رہی ہے تپش سے بچنے کے لیے لوگ سر اور چہرہ ڈھک کر باہر نکل رہے ہیں لو سے بچنے کے لیے گنے کا رس، نیمو پانی اور شکنجی کا سہارا لے رہے ہیں ہریانہ، دلی، راجستان، مدھے پردیش اور مہراشر کے کئی علاقوں میں لو کے تھپیڑے چل رہے ہیں گرمی بہت ہے کوئی بھی کہیں نکل نہیں سکتا آپ دیکھ رہے ہیں گرمی کا مہرے سب کی کتنی بوری حالت ہو رہی ہے کوئی ذرا سی در بھی نہیں نکل سکتا اس کو چکر بخار اتنا آ جاتا ہے کبھی دھوپ پڑ رہی ہے ہم میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بارش کب ہو دھوپ پڑ رہی ہے کہ گرمی سے حال بہت برا ہے بھگوان میں ہی چانتا ہے بھگوان بارش کر دیں اور لوگوں کو یہ لیے راحت مل جائے گرمی بہت ہے گرمی سے حالت خراب ہو رہی ہے پانی پیتے پیتے حالت خراب ہو رہی ہے پنجاب کے لودھیانہ میں منگلوار کتاپمان 42 ڈگری سیلسیس درش کیا گیا ہریانہ کے حصار میں پارا 45 ڈگری تک پہنچ گیا ہے راجدھانی دلی میں منگلوار کتاپمان 44 ڈگری سیلسیس درش کیا گیا جہاں تک آنے والے سمیں کی بات کریں تو سموچے اتر بھارت میں جسمیں کی اتر پششمی بھارت اور مدی بھارت تک اس پورے پکھواڑے میں گرمی رہنے کی سمباؤنہ ہے ہاں بیچ میں ہلکے سے پششمی بکشو یدہ کدہ جب بھی آئیں گے ایک شکروار کو بھی ہلکا سا آنا ہے تو اس کے پرباح سے تھوڑی سی راحت ملتی ہے لیکن وہ ایک ٹرانزیئنٹ ہے کل ملا کر کے گرمی ابھی رہے گی اتر پردیش کے لکھناوں میں پارا 46 ڈگری تک پہنچ گیا ہے راجستان کے بیکہ نیر میں پارا 46 ڈگری سیلسیس رہا مہراشتر کے ناکپور میں 45 ڈگری تاپمان ریکارڈ کیا گیا گرمی سے بچنے کے لیے لوگ گھروں میں رہنے کو مجبور ہیں گھر میں رہنے پہ اتنا اومنس ہو رہا ہے اور باہر نکلنے کا من نہیں کر اتنی تپن ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے دھوپ اتنا تیج ہو رہا ہے ادھر دکشن بھارت میں کئی علاقوں میں زوردار بارش سے لوگوں کو گرمی سے رہت ملی ہے بنگال کی کھاڑی میں کم دباؤ کا کشیتر بننے سے تمیل نادو اور کیرل میں بھاری بارش ہو رہی ہے موسم ویبھا کے مطابق اگلے 48 گھنٹے میں تمیل نادو کے کئی علاقوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے مونسون کے کیرل تٹ پہنچنے میں ایک ہفتے میں دیری کانومان ہے لیکن اچانک ہوئی اس بارش تھے لوگوں کو گرمی سے تھوڑی راحت مل گئی ہے محمد فاتح ٹیپو راجہ صبح ٹی وی اسم پچھ منگال تمیل نادو کیرل اور پودچیری میں اب سب کی نگاہیں انیس مئی کو آنے والے نتیجوں پر ہیں راجہ صبح ٹی وی نے متگڑنا کے لیے خاص تیاریاں کی ہیں جس کا پرسارن گروبار صبح سات بجے سے شروع ہو جائے گا اور دن بھر راجہ صبح ٹی وی پر آپ تک پل پر کی خبریں پہنچاتا رہے گا پانچ راجیوں میں ہوئے چناف کی شاندار کورش کے بعد اب باری ہے ستیک نتیجوں کی راجہ صبح ٹی وی ایک بار پھر آپ کو دے گا ہر راجہ کے چناف نتیجوں سے جوڑی خبر دن بھر لگاتار متدان کیندروں پر ہمارے سمواداتا موجود رہیں گے کولکاتا، گوہہٹی، چیننائی، تیروانند پورام، پودوچیری ہر جگہ ہوگا راجہ صبح ٹی وی پودوچیری میں کیا ہوگا اس بار، کیا رنگا سوامی پھر سے بنیں گے مکھے منتری یا کانگریس بنائے گی سرکار اور کیا بڑھے گا بی جے پی کا جناتھار پودوچیری سے دیکھئے پل پل کی خبر سبح سات بجے سے راجہ صبح ٹی وی پر یہ خاص پیشکش جاری رہے گی گروہوار کو دن بھر ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے سب سے سٹیک نتیجے جن کا وشلیشن کریں گے مشہور راجنیتک جانکار بیتے کئی چناووں میں راجہ صبح ٹی وی آپ تک پل پل کی خبریں اور سٹیک وشلیشن پہنچاتا رہا ہے بعد ویدھان صبح چناووں کی ہو یا پھر لوگ صبح چناو کی سب کے لیے رہتا ہے خاص انتظام اس بار بھی راجہ صبح ٹی وی کی ٹیم آپ تک پہنچائے گی سب سے تیز سٹیک رجحان اور نتیجے اتر پردیش سے لے کر کرناٹک اور گجرات سے لے کر بیہار تک ہر چناو میں راجہ صبح ٹی وی کی سوچنا وشلیشن اور زمینی پرطال کو سراہا گیا تو انیس مئی کو صبح سات بجے سے دیکھنا نہ بھولیں راجہ صبح ٹی وی جہاں تو سٹیک نتیجوں کے لیے آپ ضرور دیکھیں راجہ صبح ٹی وی فلہار ابھی کے لیے اتنا ہی نمسکار موسیقی